پردام تریجی نے پسماندہ مسلمانوں کا جکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پسماندہ مسلمانوں کو مگدارہ سے ہم جوڑنا چاہتے ہیں کیا کریں گے آپ جوڑ کر آپ جھنڈا ڈھولوائیں گے نعرے لگوائیں گے یا کچھ کریں گے ان کے لیے سیبر کی سپائی ہو یا مرغہ بیچنا ہو مچھلی بیچنا ہو پھل بیچنا ہو دودھ بیچنا ہو سبزی بیچنا ہو ریری پٹری جلی پلی یہاں تک کہ پمچر ہمیں تو لوگ پمچر پتر کہتے ہیں آپ گھوما کر لاتے ہیں دھرم پر کہ آپ کے ہاتھوں چھوہ چھوٹ نہیں ہے اسلام میں چھوہ چھوٹ نہیں ہے بھارتیہ سبیتہ بھارتیہ سنسکرتی ہندوستانی تہذیب یہاں چھوہ چھوٹ ہے اور یہ آرکشن دھرم کے نام پر نہیں ملا آپ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں مودی جی بتائیں آرکشن دھرم کے نام پر ہے کیا تو مسلمان اگر OBC ہو سکتا ہے مسلمان اگر جنرل ہو سکتا ہے تو مسلمان اسی کیوں نہیں ہو سکتا بڑے بڑے مولانا کھتے ہیں ہم تو سب ایک ہے بڑے مولانا کون ہے ہم سے بڑا کوئی مولانا کیا مولانا کون بڑے ہیں بھائی نام بتا آپ جو رہا ایکونومیکل بکر شکسن جو غیر سنبیدانی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو پچا لیا مائیواتی نے پچا لیا رامیلہ سپاسوان مر گئی پچا لیا یہ سب سنبیدان کے دشمن جنہوں نے پچا لیا ڈیروز ہونا چاہیے تھا کیوں جنرل کٹیگری کو آپ نے سنبیدانی کیا کہتے ہیں ڈے دیا دس پرسنٹ نمشکار میں پوچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز اس وقت میں موجود ہوں ڈلی کے جنتر منتر اور ڈلی کے جنتر منتر پر لگاتار کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا ہی رہتا ہے لیکن آجادی کی پچتر سال جو کی امرت مہت سم منایا جا رہا ہے مگر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں دلیت مسلموں کی جو مانگ کی جاری ہے اس کے لیے یہاں پر لوگ جائے ایک جھوٹ ہوئے ہیں تو ابھی انہی لوگوں سے جانتے ہیں کیا کچھ ہے آجادی کے پچتر سال کو لے کر کے انہی لوگوں سے جانتے ہیں سر کیا نام ہے آپ میں حافظ غلام سرور راشتری پروکتہ آول انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچا ہم لوگ آج یہاں آئے ہیں جنتر منتر پر انوچھے تین سو اکتالیس پر جو دس اگست انیس سو پچاس کو پنڈیت جواللال نیرو جی نے دھارمک پرتیبند لگا دیا تھا ہم لوگ آدرنیہ پردان منتری نرندر موڈی جی سے یہ بنتی کرنے آئے ہیں کہ آپ نے کہا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس اور حیدر آباد میں جب راشتریہ کارجکارنی کی بیٹھک چل رہی تھی تو آدرنیہ پردان منتری جی نے پسماندہ مسلمانوں کا جکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پسماندہ مسلمانوں کو مگدھارہ سے ہم جھوڑنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیا کریں گے آپ جھوڑ کر آپ جھنڈا ڈھولوائیں گے نعرے لگوائیں گے یا کچھ کریں گے ان کے لئے یدی آپ پسماندہ مسلمانوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں موڈی جی تو آپ کو کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے انو چھے تین سو اکتالیس پر دھارمک پرتیبند سماپت کیجئے بھارت کا سارا پسماندہ دلیت پچھرا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں بچن دیتا ہوں آدرنیہ پردان منتری جی آپ پچھرے مسلمانوں پر بھروسہ کریں آپ دلیت مسلمانوں پر یقین کریں آپ پسماندہ مسلمانوں کو باتوں پر بھروسہ کریں اور آپ اس کام کو کریں آپ کو کہیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بھائیوں بہنوں کہنے کی ضرورت نہیں پرے گی ووٹ خود ہی آپ کی طرف مڑ کر چلا جائے گا یہی بنتی کرنے کے لئے آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں آدرنیہ پردان منتری جی کو ہم میمورینڈم بھی دیں گے ہمارے اور بھی بڑے ساتھی ہیں یہ شبی رحمد صاحب ہیں جو راشتے مہا سچیو ہیں ہمارے عبدالحکیم حواری صاحب ہیں جمیل صاحب ہیں سارے پرانے لوگ ہیں ہمارے سبائے ہوئے کہہ کہتے ہیں آجائے سب ماسٹر صاحب ہیں سارے لوگ ہیں شپی بھائی کہاں گئے شپی بھائی ہے اور اسم نورللہ صاحب کہاں گئے آجائے نا صاحب ایسے نورللہ صاحب ہیں لگاتار یہ لوگ بھی اس مدے پر دھرنا پردرشن کرتے رہتے ہیں تو سب لوگ آئے ہوئے سب کی رائے لیجئے اور آدرنیہ پردان منتری جی تک سب کی رائے کو پہنچائیے کہ پردان منتری جی دیش کا پچھرا دلیت پسماندہ مسلمان جس کو آپ نے آپ نے کہا ہے آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا وشواس آپ نے کہا ہے نارے میں ہم نہیں ہیں کیا سب کے بکاس میں ہم نہیں ہیں کیا سب کے بشواس میں ہم نہیں ہیں کیا سب کے پریاس میں ہم نہیں ہیں کیا ارے سب کے پریاس میں سب سے آگے ہمیں پورے دیش میں چاہے روڈوں کا سپائی ہو سیبر کی سپائی ہو یا مرغہ بیچنا ہو مچھلی بیچنا ہو پھل بیچنا ہو دودھ بیچنا ہو سبزی بیچنا ہو ریری پٹری جلی پلی یہاں تک کہ پمچر ہمیں تو لوگ پمچر پتر کہتے ہیں پمچر بنانے والے ہیں آپ کڑوروں کی گاڑی سے آ جائیے اگر گاڑی پمچر ہو گئی اور اگر میرے جیسا پمچر بنانے والا نہیں رہا تو آپ کی گاڑی وہیں کھڑی ہو جائے گی آج تک ہم نے ہر تال نہیں کیا پورے بھارت میں نہ پمچر والوں نے نہ مرگا مچھلی والوں نے نہ ریری پٹری والوں نے نہ دودھ والوں نے نہ پھل والوں نے تو ہمارے یہاں جو اتنی لمبی سوچی ہے جو ہمارے آنساری منصوری رائن، علالقور، چمیلہ، جوجہ، انریسی، میراسی، عباسی، للبے گی، مہیلا کیا کہتے ہیں آپ کو شقہ یہ ساری برادریہ جو ہیں ہمارے ہیں نائی، تیلی، دوبی یہ ساری برادریہ ہیں اتنی لمبی پیرستہ ہمارے ہیں جن کو مقدارہ سے جوڑنے کے لیے آٹھ ورشوں میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا اب اب سر ملا ہے آپ کام کیجئے اور کام کا انام دینے کے لیے پورا سماج آپ کو تیار آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں ایس سی میں سامل کیا جائے کیوں چاہتے ہیں مطلب ہم ایس سی ہے بھائی آپ سوچی نکالیے بھارت سرکار کے الگ الگ راجیوں میں آپ کا سماجیک سوچن ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے آپ کو سیور میں مرنے والوں کی سنکھیا پتا ہے دلی میں دلی کی بات کرتا ہوں دلی میں سیور سے میں بتا رہا ہوں بڑا اچھا پرشن کیا آپ نے سیور میں مرنے والے کی سوچی جاری ہوئی اس میں چودے مسلم تھے اس کا مطلب سیور ہم ساف کرتے ہیں ایک بات ہو گئی ایک سیٹ جی سو کالڈ منووادی یا اور کہہ دوں اپرکاشت فون کرتا ہے ہمارے گھر میں چوک اپ ہو گیا ہے بات روم ٹھیک ہے آ جاؤ کون جائے گا ہمارے سماج کا ہی کوئی جائے گا چاہے وہ مسلم میں ہو نون مسلم میں ہو جو اس پیشے سے جڑا ہے اس کے ساتھ کیا بیعوار ہوگا اس کو وہی سمجھا جائے گا جو سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ جو شوشل بیہیویئر ہوگا آپ گھوما کر لاتے ہیں دھرم پر کیا آپ کے آتے ہیں چھوہ چھوٹ نہیں ہے اسلام میں چھوہ چھوٹ نہیں ہے بھارتی ہے سبیتہ بھارتی ہے سنسکرتی ہندوستانی تہذیب یہاں چھوہ چھوٹ ہے اور یہ آرکشن دھرم کے نام پر نہیں ملا آپ اسلام کا نام کیوں لیتے ہیں مودی جی بتائیں آرکشن دھرم کے نام پر ہے کیا آپ نے دس پرتشت جنرل کیٹوگری کو آسام ویدانی کا آرکشن دیا اس میں دھرم ہے کیا دونوں ہیں نا ہندو مسلم دونوں جنرل جا رہا تو جنرل کو تو آپ نے دے دیا اس میں تو آپ نے دھرم نہیں لگایا OBC کا آپ نے دیا دھرم ہے کیا نہیں ہے تو مسلمان اگر OBC ہو سکتا ہے مسلمان اگر جنرل ہو سکتا ہے تو مسلمان SC کیوں نہیں ہو سکتا SC چھوٹیے خلاص لگند میں definitely ہوتا ہے سامارے مسلمان لابھ لے رہے ہیں جوcountstring کے ریقے ہیں poi س آپ اومی س weil سال ر embaixo ل Pain Again Reちは او بیسی میں لاب لے رہے اور سنید ایس تی ایس تی شیڈ� ٹرائب اس میں مسلمان ل pilے رہے ہیں तیا مسئلس حتیل لگرسیٹہی ثلاغ کے لیے ہیں Uhh کہ اس کی لیکن یہ بڑے strangers ادھاء کنتی ہیں ہم تو سب ایک بڑے مولانا کو ناکھ اور منق پتہ نہیں میں اسلام میں چھوہا چھوٹ نہیں ہے کسی سے بھید باؤ نہیں ہے آپ سے بھی نہیں ہے کسی سے نہیں ہے کہ جندر جی آپ کیوں بات کھلوارے ہو ہم آپ کے ابھی کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں ہاتے ہیں ہمارے رشتے ہیں ہمارے سمبند ہے اسلام میں نہیں ہے بھارتی ہے جو سوشل سیٹ اپ ہے جو ساماجی ویبستہ ہے بھارت کی اس میں ہے اور بابا سب امبیت کر دھرم کے لیے نہیں لڑے تھی سماج کے لیے لڑے تھی ٹھیک ہے تو سماج جیسے ہندووں میں آپ ارکانش دلیتوں پہ اتیاچاری چھوٹ کرتا ہے تو آپ لوگوں پہ کون لوگ ہیں جو اتیاچاری چھوٹ کرتے ہیں دیکھیں اتیاچار اتیاچار ایک الگ بھی شہ ہے اتیاچار نیوارن ایک کیوں کون لوگ ہیں شوشل ہوتا ہی ہے دیکھیں جاتی ہے ببستہ مسلمانوں میں بھی ہے ہنڈووں میں بھی ہے اور کنورزن دنیا جانتی ہے بھارت میں اسلام جب آیا تو لوگ اسلام کی طرف آئے تو کون سے لوگ آئے عرب پاکستان اور ایران سے آئے کیا بھارت کے ہی لوگ تھے وہی لوگ تھے جن کو لگا کہ اسلام میں جا کر سکون ملے گا اور سکون ملا بھی انہیں مسجد میں سکون ملا مدرسے میں سکون ملا دستر خان پہ سکون ملا لیکن بھارت میں جو ساماجی کی بیوستہ تھی اس کے شکار وہ ہوئے اور اس کے شکار ہوئے تو آج بھی دھووی نائی تیلی حلل خور شکہ کیا کہتے ہیں لل بے گی نٹ بکھو بن جارہ آپ جائیں راجستان چلے جائیں دلک پجاری نہیں بن چکتا آپ لوگ تو مول بھی بن چکتے ہیں دیکھیں ایک بہت پرسید شہر ہے مد پردیس کا جہاں مندیر ہے کیا نام ہے بہت بڑا اجین اجین میں اجین میں مسلمانوں کی کعبادی ہے ہیلا کیا ہے ادھر سنیں اب ہیلا ہیلا جو ہے وہ ساپ سفائی کا کام کاری نہیں بھنگی مسلم بھنگی اس کو وہاں قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیا اپرکاشت کے مسلمان ہونے ہاں سمجھئے تو بھید بھاو تو کہیں کہیں ہے صاحب ہم نے سوال پوچھا بولے ایسا ہے نہیں کہیں بھی ہم نے سوال کیا کسی سے کہ آپ کے تو قبرستان میں الگ الگ ہوتے ہیں دیکھیں بیہار میں گھٹنا گھٹی تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے وہاں بھی قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیا جا رہا تھا یہ سب کچھ ہے اس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے وہ وہ بڑے لوگ مٹی ڈالتے ہیں جن کا آپ نے کہا بڑے مولانا وہ مٹی ڈالتے ہیں ہم اس مٹی کو ہٹا کے اس سچائی کو جو سچ ہے اس کو سامنے لاتے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں اسلام مذہب مسابات کا پیغام لے کر آیا تھا مذہب میں بھید بھاو نہیں ہے بھارتی بیوستہ میں بھید بھاو ہے اور ہم اس بھید بھاو کے دونوں طرف سے شکار ہیں آپ اقلوتے شکار ہیں ہم اپرکاشت نان مسلم اور اپرکاشت مسلم کے بھی شکار ہیں بات سمجھئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیول اپرکاشت کو گالی بکھیں اور آپ اس کا لاب لے یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا مدہ ہے کہ جس طرح ہندو دھوبی کو آپ نے لاب دیا مسلم دھوبی کو دیجئے ہندو نائی کو دیا مسلم نائی کو دیجئے ہندو تیلیو کو دیا مسلم تیلی کو دیجئے ہندو اگر شکا کو دیا سفائی کرمی کو دیا تو مسلم سفائی کرمی کو دیجئے ہندو جلاہے کو دیا تو مسلم جلاحے کو دیجئے ہندو جن برادری میں ہے جہاں جہاں ہے اس کی سوچی بنی ہے اور سیم نام سیم کام سیم نام اور سیم کام دونوں موجود ہے تو جب کام ایک ہے نام ایک ہے سب کچھ ایک ہے تو سویدہ الگ الگ کیوں اس کا مطلب دھرم کے نام پر میرے ساتھ بھی دباؤ کیا جا رہا ہے ہم اس کا بھی رود کر رہے ہیں ہندو دھرم میں جو اپر کاست ہے برہمر ہے یا جاٹ ہے یا کوئی بنیا ہے وہ ڈلیتوں کے ساتھ چھوٹ چھاٹ کرتا ہے بیل باپ کا تک چھوٹ چھاٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ کون کرتا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں کرتا اسلام میں چھوہا چھوٹ نہیں ہے چھوہا چھوٹ ایک الگ شبد ہے انٹچیبیلیٹی آرکشن کا آدھار نہیں ہے سام آج جو پچھڑا پن ہے کیوں بنائے گیا ایک منٹ رکی ہے ہم سے پوری بات سنیے کس نے بنایی کسی کے پیشانی پر لکھا تھا تمام ہے کسی کے پیشانی پر لکھا ہوا تا ہے اب میں جو سوال کرنا عدرا بولینا آپ کو ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں کسی کے پیشانی پر رو بھی سی لکھا ہے کام سے پیشے سے جوڑا گیا ایسی کسی کے پیشانی پہ لکھا ہے پیشے سے نکالا گیا تو جب پیشے سے نکالا گیا تو پیشے میں سب کو آپ نے لیا تو 341 مسلمان کو کیوں چھوڑا اسی پیشے سے اگر ہندو کپڑا بنتا ہے ہندو کپڑا دھونتا ہے ہندو روئی دھونتا ہے اگر ہندو کیا کہتے کپڑا سلتا ہے کپڑا دھوتا ہے اس کو آرکھن ہے ہمارے ساتھ بید باب نہیں ہوتا ان کے ساتھ بید باب ہوتا شکتہ شکتہ صفائی کرمچاری نٹ نٹہ مداری مداری بکھو بکھو ہے criar الخور آلالگور چمیلہ چکیلہ جا جا جزا جو ہے وہ اس کا Formula ہے hab سمجھئے ہی نہیں آپ جہاں لے کر جانا چاہتے یا رس плTS یہی تو کہتی ہے کہ آپ کے انٹیچبلیٹی نہیں اس لیہا رکھنے دیں گے ارے بھائی اور اگر اسلام میں نہیں ہے نا یار لیکن ایک سپا میں بار بار کہا رہا ہوں کہ ایک ایک برحمد وادی سوچ کا بیکٹی فون کرتا ہے کہ میرے یہاں لیٹرنگ چوک اپ ہو گیا ہے جام ہو گیا صفائی کرنی ہے چاہے وہ نون مسلم اس کے گھر جائے یا مسلم اس کے گھر جائے اس کا بیہیبئر جو شوصل بیہیبئر ہوگا وہ سیم ہوگا وہ نام نہیں پوچھے گا وہ دان جان سن راگی آیا لیٹرنگ ساتھ کرنے تو یہ وہی گروپ کا ہے ایک دھو بھی جب کپڑا دھونے کے لیے جائے گا کسی گاؤں میں لینے کپڑا پہلے گاؤں میں لینے جاتے تھے اور پہنچانے جاتے تھے آج کل لاؤنڈری ہو گیا تو اس دھو بھی کی ہیسیت سے جائے گا وہ ہندو مسلمان کی ہیسیت سے نہیں جاتا پہلے اس کو سمجھئے تو صرف مسلم کام کے آدھار پہ ہم کہتے ہیں یہی ہے سمبیدان میں کوئی مائی کا سمبیدان پہ ڈیبیٹ کر لے سمبیدان میں 341 سوچی ہے پوری لیسٹ بنی ہوئی ہے اس کا نام ہی آنو سوچی दیابلوی ایس کیسے دیا محوطہ جی نے اے ڈیابلوی ایس آرکسن ہے آپ پترکاریتا پڑھ کے آئیے ڈیابلوی ایس ایکونوی کل ڈیابلوی سیکٹشن آرکسن لی دیا تک موتی جی تاں وہ جنرل کیٹو بری اس کو ڈیابلوی سونی ہے وہ دیا ایکونو میکل بکر شکچن جو غیر سمبیدانی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو پچا لیا مائیواتی نے پچا لیا رامیلاس پاسوان مر گئے پچھا لیا یہ سب سمبیدھان کے دشمن جنہوں نے پچھا لیا بیروز ہونا چاہیے تھا کیوں جنرل کٹیوگری کو آپ نے سمبیدھانک کیا کہتے ہیں دے دیا دس پرسنٹ بیروز تو آپ نے بھی نہیں ہم نے کیا میرا ریکارڈ ہے آپ کے میں میرے ریکارڈ ہے آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے چینل پر میں نے کہا یہ آسم بیدھانک ہے غیر قانونی ہے دیش میں آرکچن کو کچلنے کا ایک شادش ہے اور وہی سادش شملہ اور سارے دلیت لیڈر سارے دلیت لیڈر چپ خاموشی چھانے رہے دس پرسنٹ آرکچن سمبیدھان میں ہے کہیں پر یہ ایڈیوی ایس پر وہی تو سوال ہے نا پھر کس آدھار پر دیا مہدی جی سے پوچھے نا حجبہ سے پوچھے آپ نے کس آدھار پر دیا جو آرکچن بیروزی ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ایکنومیکل بیس پر دیجئے ہم کہتے ہیں نو شوصل بیس پر سمبیدھان کہتا شوصل اور آپ کہتے ہیں ایکنومیکل آپ سمبیدھان بیرو دیئے آپ سماج بیرو دیئے جب سمبیدھان ہم کو شوصل دے رہا ہے بابا صاحب نے کہا کہ شوصل پچھنے پن کو دور کرنا ہے ہم کو موق دارہ سے ان کو جوڑنا ہے تو آپ ایکنومیکل ایکنومیکل کیوں رٹ رہے ہیں ایکنومیکل رٹنا ہی سادش ان کی ہے اور اس سادش کا پردہ پاش آپ لوگ نہیں کر سکے دربھاگ سے یہ آپ لوگوں کی بھی بفلتا ہے آئندہ دھیان رکھئے جب ایسٹی کے کوئی بھی لوگ دھرنا پردرشن میں آئے انکلیوڈنگ میں بھی اس میں شامل ہوں تو یہ سوال ضرور کیجئے کہ سامان ورک اور ریزرویشن کیوں مل گیا